آپ دیکھ رہے ہیں لائف وکٹرز ویڈ موینہ بلکم تو مائی چینل اسلام علیکم اور بلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے اور یہاں پہ جی ہم آج گئے ہیں صبح مورننگ ووک پہ اور میرے ساتھ ساتھ جی وکٹر بھی تھک گیا تھا تو ہم نے سوچا کہ نہ گھیلی گھیلی غاز پہ بیٹھ کے نہ تھوڑا انجوائے کیا جائے تو پھر ہم جی غاز پہ بیٹھ کے اور سیکنڈ جی بہت بمپاسٹک قسم کی نیوز ہے جی ہمارے نیبر میں آ گیا جی شیر تو آج تو صرف جی ان کی آوازیں آ رہی تھی انشاءاللہ میں کوئی صحابت اب لگاؤں گی کہ ہم انہیں ملنے بھی جائیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ شیر بھی ہمارے بہت قریب قریب آ گئے ہیں تو اس کے بعد آج ہم نے کیا کیا ہے جی ہم نے وکٹر کے لیے لی تھی جی مچھلی کی اوپر والی کھال اس کے سارے کانٹے نکال کر اس کو صاف کر کے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ تیتروں کے لیے جی بگوئی تھی دال اور وہ بھی مٹی کے باؤل میں اور یہاں پہ یہ چودری صاحب جی کھانے کے انتظار میں تھے کیونکہ مجھے رہا کو دانہ ڈالنا تھا تو رہا کا جو ویسٹیج دانہ ہوتا ہے یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو وہ میں نے رکھ لیا جی ان کے لیے تو ان کو رہا کا ویسٹیج دانہ اپنے دانے سے زیادہ پسند ہے تو یہ دونوں نا جو وائف ہسپند ہے یہ رہا کا دانہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو وہ دانہ میرا ویسٹ بھی نہیں جاتا جو دنا رہا نے کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے جو وہ چھوڑ دیتا ہے وہ یہ کھا لیتا ہے اس طرح دانہ ویسٹ ہونے سے بھی بھج جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھی بھج جاتا ہے اور رہا جو ہے نا وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کھا کے دانہ اس کے بعد میں نے کیا کہ جی ان کو آج مو پھلی تھی تھوڑی میرے پاس پڑی ہوئی اور اس کے ساتھ بند گوبی تھی تو میں نے بند گوبی کٹی تھی ان کو ڈالنے کے لیے تو یہاں پہ جی میں نے ایک بیس بند گوبی کا بڑا سا را بھڑے والے راہ کو ڈال دیا تھا اور ایک بیس جو ہے نا وہ چھوٹے والے راہ کو ڈال دیا تھا تو یہ نا بھڑے والے کو تو میں بھڑا دروازہ کھول کے ہی ڈال دیتی یہاں جی گوبی کا پیس بند گوبی تھی جو ہارڈ اندر سے رہ جاتی ہے وہ اس کے بعد جی جو ایک پیس تھا وہ ہم نے اپنے چھوٹے میٹھوں کو ڈالا اور انہوں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں یہ سارا کتر کتر جو کانا تھا کھالی اور باقی سارا ختم کر دیا تو جی ان کو ڈالنے کے بعد جی بند گوبی کا جو پیس تھا ہم نے ان کا آگے سے دروازہ بند کر دیا یہ بہت چلاک ہے اگر ان کا دروازہ کھلنا رہ جائے تو یہ باہر نکل آتے ہیں اور آج ہم نے سارے برڈز کو دانے میں ایویون کا کیپسول مکس کر کے دیا ہے تو میں نے کسی سے پوچھا تھا جی برڈز بڑیڈ نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا انہیں ساتھ دن لگاتا ہے نا ایویون کا کیپسول دیں تو دیکھیں آج سے دینا شروع کیا ہے اور یہاں پہ یہ میڈم اتنی تھکی میں ہیں نا فل آرام کے موڈ میں ہیں اس کو نہ یہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے آج کل ووک کر آرہے ہیں اس کے بعد تو یہ بہت ہی تھک جاتی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ